رکھ کریں گے ملتان کا جہاں وزیر خارجہ شاہ محمد قریشی پریس کانفرنس کر رہے ہیں تاکہ ہم سندھ کے عوام سے رجوع کریں اور سندھ کے جو متعلقہ ایشیوز ہیں اس پر ان کو سمجھیں اور نہ صرف سمجھیں ان کا حل بھی تلاش کریں اور سندھ کے لوگوں کو ایک متبادل بھی فرہم کریں ہمارا تجزیہ یہ ہے کہ سندھ کے لوگ تبدیلی چاہتے ہیں انہیں قائل کرنے کی ضرورت ہے کہ اب ایک متبادل جماعت ہے جو ان کی داد رسی کر سکتی ہے اور جو ان کے مسائل کو حل کرنے میں دلچسپی رکھتی ہے مجھے امید ہے کہ جس دن وہ اس پر قائل ہو گئے تو آپ سندھ میں بھی ایک انشاءاللہ حیرت انگیز اور خوش کبار تبدیلی دیکھیں گے میں آج جو سالڈ ویسٹ منجمنٹ کمیٹی ہے مولتان کی ان کی پوری ٹیم کو اور ان کے سربراہ کو آج ہماری ڈی سی سی کا اجلاس تھا ہم نے ان کے حاصلہ افضائی کی ہے کیونکہ فیڈبیک جو ملا ہے مجھے بھی اور دوستوں سے بھی کہ اید کے آیام میں قربانی کی تھی اور ان دنوں میں سالڈ ویسٹ کو ڈسپونز آف کرنا ٹکانے لگانا بہت بڑا چیلنج ہوتا ہے ہمارے شہر کے لیے نہیں ہر شہر کے لیے چیلنج ہوتا ہے انہوں نے ماضی سے بہتر کام کیا اور یہ میں نے خود بھی دیکھا واتس اپ کے لوگوں نے میسیجز بھی کیے اور فیڈبیک بھی ملا اور انتظامیہ کے افسران کا بھی میں شکریہ ادا کرنا چاہتا ہوں ڈیپٹی کمیشنر کا دیگر حضرات کا جو خود وہاں موقع پہ جاتے رہے اور معاملات کو سلجھاتے رہے آج ہمارا جو اجلاس تھا اس میں ہم نے خاص طور پر گزارش کی ہے ایم ڈی واسا سے کہ واسا کے بہت سے اشیوز ہیں جن پر توجہ کی ضرورت ہے ان کو ہم نے ہائلائٹ بھی کیا ہے اور میں نے ان سے درخواست کی ہے کہ وہ ایک پلان مرتب کر کے رکھیں کہ خدا نہ خاصتہ ساون کا مہینہ ہے اور کوئی ایسی بارش بھی ہو سکتی ہے جو تبکہ سے زیادہ ہو اور اس سے شہر کو مشکلات ہو سکتی ہیں تو وہ باقاعدہ ایک امرجنسی پلان بنا کے رکھیں تاکہ خدا نہ خاصتہ کوئی ایسی کہیں علاقے جو متاثر ہوں یا ہوئے ہوئے ہیں ان کا حل دکال سکیں میں نے یہ بھی فیصلہ کیا ہے انشاءاللہ اگلا اجلاس ہم جو شہر کے خاص طور پر واسا کے متعلق ایشوز ہیں وہ ہم واسا کے دفتر میں کریں گے تاکہ ان کی ٹیم موجود ہو ان کے سربراہ موجود ہو اور جو جو چیلنجز ہیں ان کی ہم نشان دہی کریں بستی دائرہ کا مسئلہ ہے منظور آباد کا مسئلہ ہے شریف پورے کا مسئلہ ہے اور جہاں جہاں مسائل ہیں میں آپ کو مثال دے رہا ہوں ان کو ہم ہائلائٹ کریں اور ان کے حل کے لیے ان کا جو پلان ہے اس سے آگائی حاصل کریں ہم نے جو نئے ترقیاتی منصوبے ہیں ان کے بارے میں بھی ایک ریویو کیا ہے کہ جو میمبران نے دی تھی سکیمیں ان کی کیا پروگرس ہے جو ڈسٹرک لیول پر جو ہم میٹنگ کر رہے ہیں آپ کو یہ جان کر خوشی ہونی چاہیے کہ جو ڈسٹرک لیول پر جن سکیموں کا اپروول ہونا تھا ان کی تعداد تھی ایک سو اٹھارہ اور ان میں سے ایک سو سترہ سکیموں کا ایڈبلیسٹریٹیو اپروول ہو گیا اور جو ایک سکیم رہ گئی ہے وہ بھی انشاءاللہ ایک دو روز میں ہو جائے گی نہ صرف اس کا اپروول ہو گیا بلکہ ان کی جو ٹیکنیکل سینکشن ہے وہ بھی کر دی گئی اور میری خواہش اور کوشش یہی ہے کہ ہم جو پیسہ ملتان کے لیے وقف کیا گیا ہے یا جنوبی پنجاب کے لیے وقف کیا گیا ہے اس کی ایک ایک پائی لگانے میں ہم کامیاب ہو جائیں تاکہ لوگوں کو ریلیف ملے مجھے یہ بتاتے ہوئے بھی خوشی محسوس ہو رہی ہے کہ جو ہمارا سیکیٹریٹ ہے جنوبی پنجاب کا ملتان کا اس کا ورک الوٹ ہو گیا ہے نہ صرف جو کانٹریکٹر ہے اس کی سیلیکشن ہو گئی ہے اس کا ورک الوٹ ہو چکا ہے وہ موقع پر جا کر انہوں نے نشان دہی کر دی ہے جھنڈیاں بھی لگا دی ہیں اور آج جو اس وقت سیکیٹریٹ بنا ہوا ہے سرکیٹ ہاؤس میں وہاں ایڈیشنل چیف سیکٹری اور جتنے ساؤت پنجاب کے سیکٹری شاہبان تھے ان کے ساتھ ہماری ایک نشست بھی ہوئی ہے جس میں بہت سے ایمین ایز اور ایم پی ایز تشریف فرما تھے ہم نے معاملات کو ان سے اپ ڈیٹ لی اور ہمیں بتایا گیا کہ انشاءاللہ بروز پیر یعنی کہ کالتوار ہے پرسوں بروز پیر کھیکے دار موقع پہ کام شروع کر دے گا تو انشاءاللہ یہ بھی ایک خوش آئین پیش رفت ہے اسی طرح مجھے سن کر خوشی ہوئی کہ جو بہاورپور میں سیکیٹریٹ بننا تھا اس کے لیے بھی تیس اکر زمین حاصل کر لی گئی ہے اور انشاءاللہ آگسٹ میں اس کا بھی جو پروسیجر ہے اس کو آگے بڑھایا جائے گا رولز آف بزنس کے بارے میں جو خیال تھا کہ جب تک رولز آف بزنس میں ایمینمنٹ نہیں کی جاتی اختیارات جو یہاں لوگ تائنات کیے گئے ہیں ان کو باختیار نہیں کیا جاتا اس سیکیٹریٹ کا ہمیں وہ اس کے فغائد نہیں ملیں گے جو ہم چاہتے ہیں تو اس کے لیے میں آپ کو ارز کر دوں کہ جو جنوبی پنجاب کے وزراء کی سربراہی میں ایک کمیٹی بنی تھی اس میں ڈاکٹر اختر صاحب بھی تشریف فرما تھے اور کھچی صاحب ہمارے جو منسٹر ہیں وہ بھی آج کی میٹنگ میں موجود تھے اور انہوں نے فرمایا کہ ہم نے ہماری جو سب کمیٹی کیبریٹ سب کمیٹی بنی تھی کیبریٹ سب کمیٹی نے اپنی سفارشات مرتب کر کے ستائیس جولائی کو اس کے منٹس کو اپروف کر کے اس پر اتفاق کر کے ہم نے وہ لاؤ ڈپارٹمنٹ پنجاب کو بھیج دیئے ہیں لاؤ ڈپارٹمنٹ پنجاب ان کو وٹ کرے گا اور وٹ کر کے چیف مرسٹر صاحب کو بھیج دے گا اور پھر کابینہ ان کی منظوری دے دی گی اس میں بنیادی جو فیصلہ ہوا ہے وہ یہی ہے کہ یہ جو سیکیٹریز ہوں گے یہ خود مختار ہوں گے اور آتھرائز ہوں گے تاکہ وہ جنوبی پنجاب کے معاملات جنوبی پنجاب میں ہی حل کر دیں اور ان کی جو اے سی آرز ہیں وہ بھی جو ایڈیشنل چیز شیکٹری جنوبی پنجاب ہوں گے وہ لکھیں گے اور جو چیز شیکٹری ہیں وہ اس کو اس کو کو سینڈرچر ان کا ہوگا اس پر اسی طرح جو سمریز ہیں جو جنوبی پنجاب کے متعلقہ ہوں گی ان کا اجراء یہاں سے ہوگا نہ کہ لہور کے سیکٹری کے بعد جائیں گی ان سمریز کو انیشیئٹ یہاں سے کیا جائے گا انیشیئٹ کر کے متعلقہ محکمہ محکمے کے وزیر کو بھیجے گا اور محکمے کا وزیر اس کو اپروول دے گا اور اپروول دے کر اسی ایم کی خدمت پر پیش کر دی جائیں گی اور پھر جو جو پروسیجر ہیں جو متعلقہ وہ فالو کیا جائے گا یعنی کہ جو سیکٹریٹ اور جو اختیارات منتقل کرنے تھے اور اس کے لیے جو رولز آف بزنس میں گنجائش پیدا کرنی تھی ہمیں آج بریف کیا گیا ہے جس میں سب عیسائیبان موجود تھے کم از کم وہاں تو میرے خیال ہے بیس پچیس میمبرانے اسیمبلی موجود تھے ان سب کو جنوبی بنجاب کے وہاں ایڈیشنل چیف شکری نے پورا بریف کیا اور پوری جو پالسی ہے جو ترمیم کی گئی ہے اور جس طرح فائل کا فلو ہوگا چارٹ ہوگا اس کے بارے میں انہوں نے ہمیں آگاہ کیا تو اگر جو آج انہوں نے ہمیں ہم سے شیئر کیا ہے اس کو فالو کیا جاتا ہے تو پھر انشاءاللہ یہ شکریٹیریٹ جو بارز وجود میں آ رہے ہیں یہ بااختیار ہوں گے اور نہ صرف بااختیار ہوں گے انشاءاللہ یہ ایک ٹھوس بنیاد فرہم کریں گے مستقبل کے جنوبی پنجاب کے صوبے کی طرف ایک اہم قدم اٹھانے کے لیے وہ جو ایک ایک ٹرانسجیشن ہے اس کو عملی جامع پہنانے کا آغاز ہو گیا ہے یہاں میں خاص طور پر شکریہ ادا کرنا چاہوں گا وزیراعظم پاکستان عمران خان صاحب کا چیئرن پی ٹی آئی کا وزیراعظم پنجاب عثمان بزدار صاحب کا کہ جنہوں نے جن کا اپنا تعلق بھی جنوبی پنجاب سے ہے جنہوں نے خود ساتھی طور پر دلچسپی لی اور اس کام کو آگے بڑھانے میں اپنا کردار ادا کیا میں شکریہ بھی ادا کرنا چاہوں گا اور مبارک بات بھی پیش کرنا چاہوں گا جنوبی پنجاب کی اس سب کمیٹی کے ممبران کو وزراء کو اور جنوبی پنجاب کے جتنے ایم این اے ایم پیز ہیں جنہوں نے اس کو پوری طرح فالو اپ کیا پوری طرح فالو اپ کیا اس کا پہرا دیا اہم ترین خبریں اب ایک کلک کی دوری پر ہر لمحہ باخبر رہنے کے لیے سبسکرائب کریں ہمارا یوٹیوب چینل اپنے موبائل فون سے ملکی اور بین الاقوامی اہم خبروں تک رسائی کے لیے ڈاؤنلوڈ کیجئے موبائل ایپ بامسوق ذرائع سے مصدقہ خبروں تجزیوں اور تفسروں سے نیوز پہنچا رہا ہے خبریں سب سے پہلے آپ تک تاکہ آپ رہیں ہر لمحہ باخبر